دنیا کے ہر انسان کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں ایلینز موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سائنس دان پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان کا نام و نشان نہیں ڈھون پائے سائنس دانوں کے مطابق اگر ہماری کائنات میں ایلینز ہوئے تو وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوں گی ان کے مطابق ہماری کائنات کو بنے ہوئے تیرہ عرب سال ہو گئے ہیں اور ہماری زمین کو بنے ہوئے چار عرب سال تو کائنات میں ہماری زمین سے پہلے کوئی پلینٹ بنا ہوگا جہاں پر ایلینز لائف ہوگی اور جو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوں گے اور اتنی دیر میں انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہوگی جن کے بارے میں ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں ایک سوال آتا ہے کہ آخر وہ کونسی ٹیکنالوجیز ہوں گی جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گی ایلینز کی کچھ ایسی ہی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے بارے میں جنہیں جان کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو ووچھ کیجئے گا یہ ہے ایلینز سیریز کا ایپیسوڈ ون ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حاصلہ بڑھتا ہے ہماری زمین جو ہمارے سولر سسٹم کا تیسرا اور سائز کے لحاظ سے پانچمہ بڑا پلینٹ ہے جو سورج کا ایک چکر 365 ڈیز میں کمپلیٹ کرتی ہے لیکن کیا آپ کسی رنگ پر رہنے کا سوچ سکتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز جو انگوٹھی کی طرح ہو جو اپنے سٹار کے habitable zone میں ہوتے ہوئے اس کا چکر لگائے اور ہم انسان اس کے اندر والے حصے میں رہ پائیں اور اس کی orbital speed اپنے سٹار سے کئی گناہ زیادہ ہو جس کے وجہ سے اس رنگ کے سرفیس پر گریوٹی بنی رہے اور ایک ایس ایٹموسفر بن پائے جس میں ہم انسان اور جانور سانس لے سکیں یعنی ہمارا سورج اس رنگ کے اندر ہوگا اور اس رنگ نے سورج کو چاروں طرح سے گھیرا ہوا ہوگا اس امیزنگ ٹیکنالوجی کا ذکر سب سے پہلے ایک امریکن سائنس دان لیری نیون نے نائنٹین سیونٹی میں اپنی بک رنگ ورڈ میں کیا تھا اس بک میں ایک کہانی ہے جس کے مطابق کچھ دوست ایک رنگ ورڈ کی سیر پر جاتے ہیں جو سپیس میں ایک رنگ سپیس ٹیشن ہوتا ہے جس کو ایلینز نے بنایا ہوتا ہے اور اس بک میں اس رنگ کا ڈائیومیٹر چوبیس کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے اس امیجنری رنگ کا نام نیونز رنگ ہوتا ہے سائنس دانوں کے مطابق اگر ایلینز ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات میں کسی سٹار کے گرد یہ رنگ ورڈ ہو اور وہاں پر ایلینز رہتے ہوں اور اتنے ایڈوانس ہو چکے ہوں جس کی وجہ سے آج تک ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پائے آپ نے بہت ساری اینیمیٹڈ موویز اور کارٹونز میں دیکھا ہوگا کہ ایک سیڈھی یا ایک ٹاور جو سپیس تک جاتا ہے جس پر ایک کارٹون چلنے لگتا ہے سپیس میں جا کر وہ وہاں سے چلانگ لگاتا ہے اور سیدھا زمین پر گرتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کانسپٹ کہاں سے آیا ہے سن 1895 میں رشیہ کے ایک سائنس دان نے ایک ایسے ٹاور کو بنانے کا کانسپٹ دیا تھا جو زمین سے سپیس میں 35 کلومیٹر کی بلندی پر جائے گا جس پر بلیف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جب ہم زمین پر بلڈنگز بناتے ہیں تو وہ جتنی زیادہ اونچی ہوگی اس پر ہوا کا دباؤ بڑھتا جائے گا لیکن ایک ٹاور جو زمین سے 35 کلومیٹر اونچا ہوگا اس سوچ کی وجہ سے 1959 میں سائنس دانوں نے سپیس ایلیویٹر کا کانسپٹ دیا ایف ٹی وی کے دوستو سپیس ایلیویٹر بھی ایک کانسپٹ ہے جو ابھی کی ٹکنالوجی کے حساب سے ریالیٹی نہیں بن سکتا اس کانسپٹ کے مطابق ایک بہت بڑی کیبل ہوگی جو ایک طرف سے ہماری زمین سے اور دوسری طرف سے کسی بھی اوبچیکٹ سے بندی ہوگی اس رسی کو زمین کی ایسی جگہ پر باندھا جائے گا جہاں پر گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہوگی اور وہیں دوسری طرف سینٹری فیگل فورس بہت زیادہ ہوگی ان دونوں فورسز کی وجہ سے یہ کیبل سٹیبل ہوگی اور اپنی جگہ سے نہیں ہیلے گی لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کیسا کرنے سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا اس کیبل کے ذریعے ہم کسی سیٹلائٹ وہیکل یا سپیس کرافٹ کو سپیس میں بھیج پائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی طرح کی راکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا بہت زیادہ ایکسپینس بچ جائے گا لیکن کیا یہ ریل میں ہو سکتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیبل کو بنانے میں جس میٹیریل کی ضرورت ہوگی وہ کافی ہلکا اور سٹرونگ ہونا چاہیے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کوئی میٹیریل ہماری زمین پر ہے ہی نہیں لیکن کاربن نینو ٹیوب سے ایسا کچھ کر پانا کافی حد تک پاسیبل ہو سکتا ہے سن دو ہزار چودہ میں سائنس دانوں نے کہا تھا کہ بورنو نائٹرائیڈ نینو ٹیوبز اور ڈائمنڈ نینڈ تھریڈز بھی سپیس ایلیویٹر کو بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں لیکن آج کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایسا کرنا ناممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری کائنات میں ایلینز ہیں تو وہ یہ ٹیکنالوجی بنا چکے ہوں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بنا چکے ہوں جس کے بارے میں ابھی کہنا ناممکن ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہماری کائنات میں کوئی ایلین سیویلائزیشن موجود ہے تو کیا ہم انہیں دیکھنے جا سکتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتانا سائنس دانوں نے ایک ایسے سپیس کرافٹ کا کانسپٹ دیا ہے جس کا نام ہے ریپ ڈرائیو یہ سپیس کرافٹ لائٹ سے بھی تیز ریول کر سکتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں جب ناسا کا جنو سپیس کرافٹ جیوپیٹر کے پاس پہنچا تھا تب اس کی سپیڈ تین لاکھ پینسٹھ ہزار کلومیٹر پر آر تھی اور یہ آج تک کا سب سے تیز ترین سپیس کرافٹ ہے اور دوسری طرف لائٹ جو ہماری کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے جس کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر ہے تو اس وقت جنو سے بھی زیادہ تیز سپیس کرافٹ کے بارے میں سوچنا ابھی ہمارے لئے impossible ہے تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریپ ٹرائب سپیس کرافٹ روشنی سے تیز کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں اگر کسی اوبچیکٹ کا میس فوٹون پارٹیکل سے زیادہ ہے تو وہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹیبل نہیں کر سکتا دراصل یہاں پرابلم یہ ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹیبل کرنے کے لیے کسی اوبچیکٹ کو انفینٹ کانیٹک انرجی کی ضرورت ہوگی لیکن ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا ایک تیوریٹیکل سولیشن یہ ہے کہ اگر ہم سپیس کو ریپ کر دیں یعنی مور دیں تو ہم بینا کسی کانیٹک انرجی کے اوبچیکٹ کو موف کر سکتے ہیں اور لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ فاسٹ ٹیبل کر سکتے ہیں آپ نے ریپ ڈرائیو کو سٹار ٹریک جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہوگا لیکن ریالیٹی میں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات میں ایلینز نے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہو جس سے وہ لائٹ سے بھی زیادہ سپیڈ سے ٹیبل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جس سے ایلینز کسی بھی سٹار کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے غائب بھی کر سکتے ہیں ایف ٹی وی کے دوستو میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ڈائیسن سفیر کی یہ ایک ایسا ایمیجنری سٹرکچر ہے جو کسی بھی سٹار کو چاروں طرف سے کیپچر کر لیتا ہے اور اس کی ساری کی ساری انرجی کو ایبزورپ کر لیتا ہے اگر ہم انسانوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو ذرا سوچئے کہ اتنی ساری انرجی سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر ایلینز لائٹ کی سپیڈ سے ٹیبل کرتے ہوں گے تو انہیں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی اس کانسپٹ کو سب سے پہلے نائنٹین تھرٹی سیون میں ایک نوول میں ایکسپلین کیا گیا تھا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی میں ایک سائنس دان نے اپنے ریسرچ پیپر میں اسٹرکچر کے بارے میں ایکسپلین کیا اور یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہوا اسی وجہ سے اس کا نام ڈائیسن سفیر رکھا گیا ہے سائنس دانوں کے مطابق اگر کسی ایڈوانس سیولیزیشن کو لانگ ٹرم کے لیے اگزیسٹ کرنا ہے تو انہیں ڈائیسن سفیر ٹیکنالوجی کو بنانا ہوگا یہاں میں آپ کو بتا دوں زمین سے چودہ سو ستر لائٹیئرز دور سگنس کانسٹیلیشن میں موجود ٹیبی سٹار کے عجیب بیہیور کی وجہ سے بھی ڈائیسن سفیر کو بنایا گیا ہے یہ سٹار وقت کے ساتھ ساتھ اپنی برائٹنس کو بدلتا رہتا ہے کبھی کبھی تو یہ بہت زیادہ ڈم ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سائنس دان آج تک نہیں پتا لگا پائے لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈائیسن سفیر کی وجہ سے ہی ہے اس کے بارے میں میں نے ایلین سیریز کے اپیسوڈ ٹو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ آخر ڈائیسن سفیر ہے کیا اور اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے کیا واقعی اس سٹار کے قریب کوئی ڈائیسن سٹرکچر ہے جس کے وجہ سے اس کی روشنی کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے یہ جانیں گے آپ ایلین سیریز کے اپیسوڈ ٹو میں اب ہم بات کرتے ہیں او نیل سائلنڈر کی یہ ایک ایسا ہائپوثیٹیکل میگا سٹرکچر ہے جس میں دو سائلنڈرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتے ہیں جو سورج کو ہر وقت آربٹ کرتے ہیں اس میں ہر سائلنڈر کا ڈائیومیٹر آٹھ کلومیٹر اور لمبائی 32 کلومیٹر ہوتی ہے یہ ایک روڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور لگاتار گھومتے ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے آرٹیفیشل گریوٹی پیدا ہوتی ہے یہ ایک ایسا ایمیجنری سٹرکچر ہے جس کے اندر انسان رہ سکتے ہیں اور سپیس میں لگاتار ٹریول بھی کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم سپیس کو ایکسپلور بھی کر لیں گے اور ایلینز کو بھی ڈھون لیں گے اور یہ ٹیکنالوجی ایلینز کے پاس ہو سکتی ہے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان سب ٹیکنالوجیز میں سے آپ کو کون سی سب سے زیادہ اچھی لگی اور ہم نے ایلینز کی سیریز شروع کی ہے یہ اس کا پہلا اپیسوٹ ہے اور آگے بہت ہی زبردست اپیسوٹ آنے والے ہیں دیکھنے کے لیے جلدی سے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ